اے اللہ رب العزت اے اللہ رب العالمین اے ساری کائنات کے شہنشاہ اے ساری مخلوق کے پالنے والے اے وحدہو لا شریک اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک اے انسان اور جنات کے معبود اے عرش عظیم کے مالک اے فرشتوں کے معبود اے عزت اور زلت کے مالک اے بیماروں کو شفا دینے والے اے بادشاہوں کے بادشاہ اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں تیرے خطاکار بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاوں کو معاف فرما اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ و کبیرہ چھوٹے بڑے سبی گناہوں اور تمام خطاوں اور نافرمانیوں اور لغزشوں کی معافی مانگتے ہیں اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول کر لے اے اللہ ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں تیرے حکم کے نافرمان ہیں ناشکرے ہیں لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ جس نماز سے تو راضی ہو جائے زندگی میں ایسے نیک عامال کرنے کی توفیق عطا کر جن عامالوں سے تو راضی ہو جائے ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر اے اللہ ہمیں تیرے حکموں کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکی ذات طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے والا بنا دے اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما اے اللہ جو قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے اے اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما اے پروردگار عالم ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما آمین سمہ آمین یا رب العالمین